دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ سارے راج کبھی بھی کسی دوست کو نہیں بتانے چاہیے کیونکہ کیا پتا کب دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے یا پھر آپ کا دوست آپ کے دشمنوں سے جا کر کے مل جائے پھلے ان جانے میں ہی سہی لیکن یہاں پر تو جی ہاں کشن نائک کا ایک مطر ایک دوست مل گیا ہے جا کر کے دیوی اہلیا سے کیوں کیونکہ اسے نکالنی ہے دشمنی وہ بھی کشن نائک کے ساتھ میں اب یہاں پر دوہری بات ہے ایک تو راجے کے پرتی کرتوے نبھا جائے گا دوسرا یہ کہ جو دشمنی نکالنی ہے بدلہ لینا ہے وہ پورا کر جائے گا یہ یشونت جو پہنچ چکا ہے اس وقت دیوی اہلیا سے ملنے کے لیے ان کے محل میں بھلے ان پر آروپ لگ رہے ہو کہ بھئی تم تو کشن نائک کے آدمی ہو مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں آدمی نہیں ہوں پہلے اس کے ساتھ کام کرتا تھا یعنی وہ ساری باتیں جانتا ہے کیا کیا اس کی یوزنائیں ہو سکتی ہیں جانتا ہے کس طرقے کے ہتھیار رکھتے ہیں کیا ان کے من میں چل رہا ہے وہ ساری باتیں جانتا ہے لیکن بدلہ کیوں لینا چاہتا ہے کیونکہ ان ڈکیتوں کی وجہ سے ہی یا پھر ان چھاپا ماری اور ڈکیتی ڈالنے کی وجہ سے ہی اس یشونت نے اپنے پریوار کو کھو دیا اب وجہ چاہے جو بھی رہی ہو طریقہ چاہے جو بھی رہا ہو لیکن مددے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یشونت جانتا ہے کشن نائک کی بہت ساری چالوں کو بھی اور ویچار دھاروں کو بھی ان کی ساتھیوں کی سمجھ ہے کیا کیا کام کرتے ہیں کس طریقے سے انجام دیتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے ساتھی یہ کہ اب دونوں دشمن بن گئی ہیں اور جب آپ کا دوست آپ کی ساری چالیں جانتا ہو تو اس سے خطرناک دشمن کوئی نہیں ہو سکتا اور یہاں پر یشونت بن گیا ہے اب بدلہ لینے والا کشن نائک سے اور اسے آسانی کیوں ہوگی کیونکہ اب سمجھ تو اسے ہے ساری کشن نائک کی مگر ساتھ مل جائے گا دیوی اہلیا کے سینگوں کا بھی تو طاقت بھی ساتھ میں ہوگی اور سمجھ وہ رکھتا ہی ہے تو کشن نائک بہت زلد ہاتھ میں ہوگا دیوی اہلیا کے